کیندر سرکار کے خلاف حلہ بولنے کے لیے ہمیرپور جلہ کانگریس ہے رن نیتی تیعہ کی ہے بقائدہ ہمیرپور سرکٹ ہاؤز میں کانگریس کے پدہ دلکاریوں کی ایک اہم بیٹک آئیو جن کیا گیا جس میں جلہ کانگریس ادھیکش نریج تھاکور بڑھ سر سے ویدھائک اندردت لگنپال پورو راستر محلہ کانگریس ادھیکشہ آنیتہ ورما پورو ویدھائک کلدی پتھانی ابھی موجود رہے بیٹک میں نرنے لیا گیا کہ 12 نومبر کو ہمیرپور کے گاندی چوک پر کیندر سرکار کے خلاف جوڑدار پردشن کیا جائے گا کیندر سرکار کے خلاف حلہ بولنے کے لیے ہمیرپور جلہ کانگریس نے چند نیتی تیار کی ہے بقائدہ ہمیرپور سرکٹ ہاؤز میں کانگریس کے پدہ دیکاریوں کی اہم بیٹک کا آئیوزن کیا گیا جس میں جلہ کانگریس ادھیکش نریج تھاکور بیدھائک بڑھ سر اندردیت لکھنپال پور براسٹری مہلا کانگریس ادھیکشہ انیتا برما پور بیدھائک کلدی پتھانیا بھی موجود رہے پیٹک میں نرنے لیا گیا کہ 12 نومبر کو ہمیرپور گاندی چونک پر کیندر سرکار کے خلاف جوڑدار پردشن کیا جائے گا جلہ کانگریس ادھیکش نریج تھاکور نے کہا کہ پردھان منتری نرنیدر موڈی نے سرکار بننے سے پہلے دیش کی جنتہ سے بائدے کیا تھے جنہیں آج جن تک پورا نہیں کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دوارہ کیندر سرکار کے خلاف 12 نومبر کو بیشال پردشن کیا جائے گا جس میں کیندر سرکار کے جن بیرودی فیصلوں کا پردشن کر روش جتائے جائے گا جلہ کانگریس کمیٹی کے پردھان ہیں امیرپور جلہ کے جو فرنٹل آرگنیشنز کے ہیڈ ہیں اور ساتھ میں ہی ہمارے وریسٹ کانگریس کے نیتا یہاں پہ جو ایکس ایمیلے ایمیلے ہیں ان کو بلائیا تھا اور اس میں ہم لوگوں نے جو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی طرف سے ایک ڈائریکشن آئی ہے اور دیشان اردیش آئے ہیں کہ پورے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز میں جو کے اندر میں سرکار سطح میں آئی تھی اور پردیش میں سرکار سطح میں آئی تھی انہوں نے آنے سے پہلے بہت بڑے بڑے بادے کیے تھے پرنٹو آج جس طرح سے نوکریوں چھوٹ رہی ہیں آج بڑے بڑے کار کھانے وند ہو رہے ہیں آرثک ارث ویوستہ ہماری بروی طرح سے بگڑی ہوئی ہے اور بروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پورے دیش میں آج ایک بطر حالات بنے ہوئے ہیں اور مہنگائی چرم سیما پہ ہے آج بھی ہمارچہ پردیش میں بھی چاہے پیٹرول ڈیزل کے جو اس پہ بیٹ لگا کرنے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو مہنگائی بڑھ رہی ہے بروزگاری بڑھ رہی ہے اور دیش جو ہے ایسی پرستیتیوں سے گزر رہا ہے کہ آج نوجبان جو ہے وہ ان کو روزگار تو کہیں ملنے نہیں رہے ہیں پرنٹو جو روزگار میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی آج روزگار چھوڑ کے جا رہے ہیں اور فیکٹریوں کو نکالا جا رہا ہے تو آج ہم لوگوں نے جس طرح سے آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے ایک دشانر دیش دی ہیں پردیش کانگریس کمیٹی کے کاریلے سے دشانر دیش دیش دی ہیں کہ بارہ تاریخ کو ہمیر پورجلا کے ہیڈکوارٹر میں ان سب باتوں کو لے کر بھکاس کو لے کر بروزگاری کو لے کر مہنگائی کو لے کر اور ارثیوستہ کو لے کر ایک دھرنا پردشن کیا جائے گا جس میں ہمیر پورجلا کے سب بریس نیتا گن پدہ دکاری گن اور جتنے بھی کانگریس کے کاریہ کرتا ہے اس میں شامل ہوں گے ساتھ میں ہی ہمارچر پردیش کے جو ہمارے بریس نیتا ہیں وہ بھی شامل ہوں گے ساتھ میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی ترپ سے بھی ہماری جو پرباری ہیں اور سہے پرباری ہیں وہ بھی اس جو دھرنا پردشن ہیں اس میں شامل ہوں گے آج اسی کی ایک رنیتی بنائی جا رہی تھی کہ کس طرح سے اس کو دھرنے کو روپ ریکھا بنائی جا رہی تھی کہ کس طرح سے اس دھرنے پردشن کو کیا جائے گا اور کس طرح سے ہم اس کو سفل بنانے کے لیے ایک اپنی سبھی نے اپنی بات رکھی ہے اور اس کے اوپر ہی جو پورے جتنہ سنگٹھن ہیں اورگنیشنز ہیں وہ کاریہ کرے گے کارکر میں وقت ہو گیا ہے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد